موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کئی بھی ہوں گے خیرے سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور تامیاب رکھے آمین آمین آپ سب مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد اکیے گا بہت شکریہ گانے ہم نے گائے بے سوری آوازوں میں تو وہ آپ نے برداشت کیا ظلفکار صاحب تو بقیدہ سنگر تھے اور وہ پہلے گایا کرتے تھے ان کا اپنا ایک بین تھا لیکن ہم لوگ تو چونکہ ان کو صرف سچارٹ کرنے کے لیے ساتھ لگ جاتے ہیں تو بہت شکریہ آپ نے اتنا پسند کیا اور ظلفکار صاحب واقعی بہت اچھا گاتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ہم کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع پانچ بچ کر سنتیس منٹ کا ٹائم ہے صبح کا اور یہ دیکھیں سن رائز کا خوبصورت منظر بہت خوبصورت ویری فیسینیٹنگ اور ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ موٹروے کے اوپر موٹروے پولیس کی پیٹرولنگ کار کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے پارکنگ ہے اس کے لیے وہ یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور ہم لوگ جب تھوڑا سا موٹروے پہ کبھی گاڑی کو روکنا ہوتا تو یہاں روک لیتے کیونکہ یہ سائیڈ کے اوپر ہے اور یہ جگہ سیف ہے اور ہم نے کہا کہ تھوڑا سا صبح کا مزہ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ رکھیں اور اس وقت ہمارے سے رحمیہ خان تقریباً میرا خیال ہے کوئی سیونٹی کلومیٹرز دور ہوگا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے سیونٹی سیونٹی کلومیٹرز کا بورٹ گزراتا اور اس کے بعد ہم پانچ چھ سات کلومیٹر تقریباً آگئے ہیں آگے تو یہ موٹروے رحمیہ خان کی طرف اور ہم لوگ اس سائٹ سے آئے ہیں اور یہ ہیں محمد ہیلو 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 محمد اور یہ ہماری گاڑی اور یہ ہیں عبداللہ اور شازیہ مرحباً سبح بخیر آج ہے تیرہ تاریخ اور تیرہ جون کو موٹروے پر کھڑے ہیں اور پتہ نہیں میں کیسی آ رہی ہوں ٹھیک آ رہی ہوں ہیال سہی ہیں پڑی ایک جگہ پہ صرف رکے تھے اور وہاں سے ہم نے چائے پی تھی آدھے گھنٹے کا سٹے تھا ادھر وائز تھرو آؤٹ ڈرائیونگ کی ہے اور ڈرائیونگ کرتے کرتے ابھی صبح کا ٹائم ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا بس اس وقت کو اس موسم کو انجوائے کرنا چاہ رہے تھے اس لئے ہم رکے ہیں یہ یہاں پڑی رہتی ہے جو نشان آپ کو نظر آرہا ہے نا یہ والا یہاں پڑی رہی تھی اور کسی گاڑی کے لئے مقصاندے بھی ہو سکتی تھی لہذا شازیہ نے اس کو بسید کے وئی ہے ٹریک کے ذریعے یہ دیکھیں نشان پورا بنایا ہے انہوں نے اور یہ یہاں لے آئی ہے ویری گوڈ شازیہ کسی کا مقصان نہ ہو نا ہاں اچھی بات ہے انہوں نے فینس لگائے ہوئی ہے یہ جالی ہے تھا کہ وہاں سے کوئی جانور یا کوئی لوگ اس کے اوپر موٹروے کے اوپر نہ آسکیں اس کے لئے انہوں نے یہ لگایا ہے وہ بیریئر کریب کر کے کھینٹوں میں پوری کھینٹوں گیا ہے پوری کھینٹوں گیا ہے بہت ڈرسٹ سی ہے یا چھوئی سی ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ دیکھیں کورا سا بنایا ہے آپ لوگ کو بھی اچھے سی نظر آرہا ہوگا ہے یہ دیکھیں ایک دب سے یہ کورا بہت زیادہ ہو گیا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں سورج کی روشنی آپ کو نظر آرہی ہوگی بہت بات ہوتی جاری ہے بہت زیادہ کورا ہے یہ آپ نے سمجھ نہیں آرہی ہے اس وقت کے اس وقت سے سموک تو نہیں ہو سکتی سردوں میں ہوتی ہے کیوں ہے یہ سمجھ پہ نہیں آرہا ہم اترنے لگے ہیں موٹروے سے کیونکہ رہیم یار خان کا انٹرچینج آ چکا ہے اور اب بس میں سے چھے بچ کر تیرہ منٹ ہو رہے ہیں اس وقت چھے بچ کر تیرہ منٹ پر ہم نے موٹروے کو علمیدہ کہہ دیا ہے اس سے پوچھی ہی دھونسی کیوں ہے بھائی یہ دھونسی کیوں ہو رہی ہے میں سر سوپر دکھنے شوئی ہے کیا ہوئی ہے؟ یہ ایسے ہوا چلی ہے اچھا دی مٹی ہے ڈسٹ ہے اچھا اور ہم نے تین سو روپے پے کی ہے یہاں پر ٹال ہم لوگ سکھر سے موٹروے پہ آئے تھے اور رہیم یار خان پہ اترے ہیں اور 300 روپیز ہم نے پے کر دیا ہیں ہم نے 6.15 ٹائم ہو رہا ہے چھے بچ کر پندرہ منٹ یہ سامنے بورٹ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ ٹونٹی سکس کلومیٹرز رہیم یار خان لکھا ہوا ہے تو ہم انشاءاللہ اسی سائٹ پہ جائیں گے اس طرف ہے رہیم یار خان اس طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ ہم رہیم یار خان شہر میں شاید انٹر ہو گئے ہیں یہاں صاحب نے بولا لفٹ سائٹ پہ آپ جائیں گے تو رہیم یار خان شہر آ جائے گے تو یہ دیکھئے سامنے ویلکم ٹو رہیم یار خان لکھ ہوا ہے اور ہم اب بہت چکے ہیں رہیم یار خان اور جگہ جگہ پر یہ شکریہ کے بورڈ لگے ہوئے تھے اور زفکار صاحب اور بچوں نے کوئی مزاگ بنایا کہ یہ شکریہ کس بات تھا کہہ رہا ہے جیت رہی ہیں یہاں سے یو ٹرن لے کر پھٹ مزید تیرہ کلومیٹر اندر جا کر رہیم یار خانے میرا خان ہے یہ نیشنل ہائیوے نا لگ رہا ہے ہاں یہ این فائف لگ رہی ہے مجھے جو کہ کراچی سے آ رہی ہے اور پشاہ پر جا رہی ہے یا اس سے بھی آگے تو یہ ہے ہی رہیم یار خان ویلکم ٹو رہیم یار خان اب ہم یہاں سے سکسٹین کلومیٹر اور مزید تھرٹین کلومیٹر اور مزید ہمیں اندر جا گئے ہیں بچوں کو لگی بھی ہے جناب بھوک تو بچے کہیں گاڑی روکنے نہیں دینے مینگوز کے بعد گزریں جو کہ مینگو بلکل زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم اتر کیا آپ کو دکھائیں رہے تھیں وہ بھی دکھانے کو دل چاہ رہا تھا اور لوگ جو ہیں وہ اپنے فصل وغیرہ یعنی کچھ سبزی وغیرہ کٹ رہے تھے تو وہ بھی دل چاہ رہا تھا دکھانے کو لیکن بچے کہہ رہے پہلے بھوک لگی ہے کچھ کھلا دیں پہلے ہم کرتے ہیں ناشتہ بیٹو جا اور پھر آپ کو انشاء اللہ تعالی سب کچھ دکھائیں گے کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں سٹی میں نہیں ملتی ہیں اور کراچھی میں تو بالکل نہیں ملتی ہیں تو رحیم یار خان جی دیکھیں بارہ کلو میٹر ہوں ان کے پاس ہوں کیونکہ یعائی ہم نے جانا گیا ہوں یہ تا بہتا ہسے چٹلی رہی گیا خان ہاں ایک خانبور یہ خانبوری درجات ہی اور یہ ترستہ دپلو، آوپس، ترک ترکیشن بہت سی پیارا سیٹی ہے یہ اب تک کیسا لگا سب آپ کو یہ سیٹی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ساپ سترا ساپ جب سے ہم ایکٹڑ ہوئے اچھا لگ رہا ہے گرین سی جگہ ہے اور یہ ایریا مجھے اترا سا دور سے نظر آیا ہم نے لگا کہ یہاں میں ہو سکتا ہے بزی ہے لگ رہے ہیں شاپس ہیں یہ ساری فارمیسیز ہیں اب پھر ہر تو سب بند ہیں رحیم یار خان کا پہلا پاک ہم نے دریافت کر لیا ہے جناب لیکن یہ بند کارسہ بیٹھے ہیں آگے یہ دیکھئے یہ کارسہ بیٹھے ہیں اندر نہیں جانے لیے تو حیرت کی بات یہ ہے ہم اتنا گھوم چکے ہیں اتنا اندر آگئے ہیں لیکن ہمیں کوئی ریسٹورنٹ نہیں ملا یہ حیرت کی بات ہے نا ناشتے باشتے ہو ہی نہیں رہے وہ دیکھیں دعا ہاتھ بنے میں دعا والے یہ دعا والے ہاتھ بنے رحیم یار خان کے دعا والا چوک اب اس کو مجھے نہیں پتا کیا چوک کہتے لیکن میں اس کو دعا والا چوک کرے ہوں پاکستان پوسٹ آفیس جناب صاحب نے یہ ہم آ چکے ہیں مزید اور اچھی جگہ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تو ایسا دور کر کے دکھاتے ہیں یہ ہے علایٹ پینک اب یہاں سے پوچھیں بھائی کوئی کھانے پینے کو دوگے کے نہیں دوگے ہمیں کراچی سے آئے ہیں اور بھوک بھی لگ رہی ہے تو بھائی صاحب ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں کس طرح چلے ریٹس نہیں یا کمدے ہی رہی ہے نہیں کمدے ہی رہی نہیں یہ پھولوں والوں سے پوچھیں ان سے پوچھیں کہ ہمیں کھانے کو کہاں سے ملے گا بازار بہت بڑا اور بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن بند ہے سبحسومہ کا ٹائم ہے اور سات بجنے میں دس منٹ ہے ہمیں آئیں گے انشاءاللہ دن میں بھی تو میں پوچھ کے آتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں ناشترہ کھانے گا تو انگیر کھانے میں اچھا ساں نہیں تو پھر مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے سبسکرائزوں کو بلا کے اس سے جانا پڑے گا چھتی جائیے اور چھتی آئیے یہ نو مجھے چائے بنانی پڑ جائے اور اس پر مجھے بھوک لگی بھی ہے تو زلفکار صاحب پتہ کرنے جا رہے ہیں کہ کہاں سے ملے گا ناشترہ میں نے ابھی پیچھے بوٹ پڑا تو مجھے پتہ جلا کہ یہ شاہی روڈ ہے اور شاہی روڈ یہ کافی مصروف بہتار ہے میں نے اس کا نام سنا ہوئے ہیں یہ دیکھیں ریلوے سٹیشن بھی ہے ہاں ریلوے سٹیشن بھی ہے یہاں اس روڈ پہ چلے دیکھتے ہیں ریلوے سٹیشن بھی اور شاہید ہمیں ناشتے ہیں یہ بن بھی رہا ناشتہ پائے ہیں یہاں پہ چنے ہیں پائے ہیں اور صرف بچوں نے پراتھا انڈا کھانا ہے یہاں پہ لسی ہے پائے ہیں چنے ہیں نان ہے روٹی ہے کلچا ہے بون پائے ہیں انڈا چنے ہیں سبزی ادھا سب کچھ ہے جنا ہمیں تو بہت پیارا لگ رہا ہے رحیم یا خان ماشاءاللہ سے بہت ساف سترہ ہے بازار میں تھا سا اگنگ تھا لیکن وہاں پہ سفائی ہو رہی تھی ظاہرے بہت صبح صبح کا ٹائم ہے اور ویسے جو ہے گریزری بہت اچھی ہے بٹ کڑا ہی باربیکی اچھا لگ رہا ہے بٹ کڑا ہی اینڈ باربیکیو یہاں پہ بھی ہے جناب اس وقت روم میں بالکل اندھیرہ ہے اور میں نے جو ہے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے اور آپ کو میں نے سوچا کہ روم بھی دکھا دوں ہم آئے تھے تو تھکے رہے تھے فورا ہی گرید گئے تو یہ ہم نے ایسی والا روم لیا ہے جی رہی گیا خان میں لیکن دو تین فنٹے ہمیں ایسی کے بغیر پیر میں گزارنے پڑے اور یہ ایسی ڈی ہے یہ ہے جناب واشنگ کا دروازہ اور یہ مین انٹرنس ہے روم کی یہ ہمارا سامان رکھوالی علماری ہے یہ اور یہ بچے دونوں میرے سو رہے ہیں چونکہ جب ہم آئے تھے تو بہت گرمی ہو رہی تھی روم میں لیکن روم ٹنڈا تھا ویسے گرمی تھی کیونکہ ایسی آن نہیں تھا لائٹ دے ہوئی تھی یہاں پر صبح چھے بجے سے لے کے اور دوپیر بارہ بجے تک اور اب بارہ بجے جو ایسی آن ہو گیا ہے لیکن ٹین چل رہا تھا اس سے پہلے اور یہ ہمارا کچھ سامان ہے پانی وانی اور یہ دیکھیں سپری گنٹ ساتھ لائے میں سانیٹائزر ساتھ لائے رکھے میں تو بار بار ہم اپنے آپ کو جو وہ ڈس انفیکٹ کر رہے ہیں سانیٹائز ڈیوز کر رہے ہیں ہاتھ دھونے ناشتہ ہم کر کے آئے تھے پھل ہو کر کھانے کا بھی پھل حال کوئی ارادہ نہیں ہے بچے اٹھیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے اور پھر ہم باہر جائیں گے تو ہر ایسٹرنیو کے بعد جلپکار صاحب سو گئے تھے جلپکار صاحب آپ سو گئے تھے نا ہم سو گئے تھے جلپکار صاحب بہت تھکے ہوئے تھے یہ سو گئے تھے اور بچے بھی سو گئے تھے ایک یہ بیڈ ہے اس پہ میں تھی وہاں دونوں بچے تھے اور جلپکار صاحب ان بیڈ پہ نہیں سوتے تو وہ نیچے وہ سو رہے تھے اور ان کا ہوتا بھی ہمیشہ نیچے ہی ہے بستر ناشتہ کیا انڈا پراتھا بچے نے کھایا تھا میں سوری اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی تھی اور پھر اس کا جو بل ہے وہ بتا دے تو تین سو بیس اوپر بنا تھا پھر ہم نے چائے نہیں پی تھی گرمی کی وجہ سے ہم نے لسی پی تھی اور لسی جو تھی وہ ایک گلاس پپٹی کا تھا لیکن بہت زبدس لسی تھی پاپر لسی تھی میٹھی لسی تو ہم لوگوں نے بس وہ کھانے کے بعد جو ہے بہت کوشش کی کہ ہمیں گیس چھاؤز مل جائے کہی پر لیکن ہمیں گیس چھاؤز نہیں مل سکا تھا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے گیس چھاؤز اور ہوتیل بند کر کے بیٹھے میں تو بلاخر یہ ایک ہوتیل ہے جہاں پر جہے وہ ہمیں یہ روم ملا ہے اور اس کا کرایا ایک دن کا تین ہزار روپے ہے فرسٹ ٹور پر ہے میں انشاءاللہ آپ کو یہ اس کی بلڈنگ کی پکچر بھی سینڈ کر دوں گی اور کوشش کروں گی تو کسی ویڈیو بھی بنا لوں اس وقت دوپیہر کے ایک بچ کر تریپن منٹ ہو رہے ہیں اور ہم جہے ہوتر سے نکلے ہیں فریش ہو کر چینج ہم نے نہیں کیا ہے کیونکہ کپڑے ہمارے صاف تھے اور بس ہم نے بچے سوئے ہزبنٹ سوئے ہیں میں نہیں سو سکی کیونکہ مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی اور میں نے ایک بیوک کفتی کی ویڈیو اچھی خاصی اپلوڈ کی بھی ڈیلیٹ کر دی نیند میں تھی لیکن اس کے بعد میری ایسی نیند اڑی ایسے توتے اڑے کہ مجھے دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑی اور خیر وہ اب آپ ماشاءاللہ سے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے تو بچے کہہ رہے ہیں کہ ممی ہرکیر کی بھوک لگ گئی ہے تو کچھ کھاتے ہیں سب سے پہلے ان کو کچھ کھلاتے ہیں اور اس کے بعد پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں کنال سائیڈ نہر کنارہ فردوس مارکٹ یہ ابھی ہم نے ایک شاپ پہ لکھا پڑھا ہے ای ٹھنک شہی ہی ہوگا یہ ہے جی لاہوری شاہی دہی بھلے لاہوری شاہی دہی بھلے کی دکان پہ ہم رکھے ہیں شاپ بیسے بند ہیں لیکن پارسر کی سہودت میں اثر ہیں فرکار صاحب مینیو لیا ہے دہی بھلے پہ پوڑیاں کیا رہا گاڑی میں دے دوں گا میں ہم گاڑی میں نہیں کھاس رہتے ہیں ہم در دور میں کھڑو کے کھائیں گے ہم پارسر بنوالے تھے کہیں بیٹھ کے کھا لیں گے گرمی بھائی تیمپریچر اس وقت یہاں کا ٹیمپریٹر ٹھٹی نائن ہے زیادہ ہی ہوگا اچھی خاصی گرمی ہے جناب کراچی میں موسم پھر بھی بہتر جی تو یہ فروٹ چارٹ اور چرہ چارٹ منگوائی تھی بینے اور زلکار صاحب نے ساتھ میں مسالہ الگ سے منگوالیا ہے اور عبداللہ نے رشن سیرڈ منگوائی ہے جو وہ کھا رہے ہیں یہ عبداللہ نے رشن سیرڈ منگوائی ہے زلکار صاحب جائے وہ آلو بخارے کا شربت پی رہے ہیں عملی آلو بخارے کا بہت اچھا ہوتا ہے پر میں نہیں پیتی میں گھر کا بناوا پیتی یہ دیکھئے یہ راستے میں ایک نہر آئی تھی تو میں نے کہا تھا زلکار صاحبوں کے وہاں لے کر چلیے گا تو اب ہم ادھر ہی آئیں اور یہ لوگ نہار ہیں اور گرمی بہت زیادہ گرمی ہے اس وجہ سے لوگ یہاں پانی میں نہار ہیں اور یہ سارا یہ دیکھیں یہ سارا یہ سب روڈ دیکھیں پورا نہر کے ساتھ ساتھ یہ روڈ جا رہا ہے اور بہت اچھی تھنڈی سی چھاؤں ہیں اور تو ایسا کچھا سا روڈ ہے لیکن ہم نے سوچا کہ یہ چھاؤں بھی ہیں درخ بھی ہیں نہر بھی ہیں اور اس طرف یہ دیکھ سکتے ہیں کھیت بھی ہے تو پھر میں نے کہا یہی چلتے ہیں زلکار صاحب اور یہ دیکھیں تلکھو نہر کے ساتھ ساتھ ہے تو تھوڑا گندہ سا پانی نہر کا مٹی والا لیکن یہ ہے کہ نہر ہے گاڑی کا مٹی کے ساتھ یہ حشر ہو گیا بھائی اور اب اس کو واش بھی کروانا ہے زلکار صاحب کہہ رہے تھے اور یہ زلکار صاحب ہیں یہ گاڑی یہ بچے چھاؤں میں موسم اچھا لگ رہے ہیں یہ گنے لگے ہوئے ہیں زلکار یہ گنہ ہے نا یہ گنہ ہے نا یہ سارا کمات لگاو ہے یعنی کہ گنہ لگاو ہے اب اسے ہی انہوں نے لگا دی ہے کہ اس کو کافی ٹائم لگتا ہے اگنے میں اور وہ پیچھے روڑ جا رہے ہیں کوئی ماں سے گاڑیاں جا رہی ہیں یہ سارے کھیت ہیں یہ دیکھیں یہ بپلوز ہیں بپلوز کے پاس بپلوز ہیں ساری اور یہ نہر ہے یہ دریا نہیں کہلائے گا نہر کہلائے گی اور اس طرف پی گاریاں کھڑی ہیں دو دربی گاریاں کھڑی ہیں یہ ہے جی گھاس تھوڑی سی اور یہی پر ہم بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اور کھاتے ہیں چاہت یہ چاہت ہے چنہ چاہت اور یہ ہے پھوڈ چاہت عبداللہ نے اپنا راشن سارٹ کھا لیا ہے محمد کیسا لگ رہے ہے اچھا لگ رہے اچھا لگ رہے اچھا لگ رہے کہو کریے تھینکیو یہ میرے بیٹھے نے مجھے پھول دیا ہے یہ علاقے کا نام ہے ساجہ اور رہیمیار خان سے تھوڑا سا ہم باہر کی طرف آئے ہیں تورڈز نیشنل ہائیوے کی طرف ابھی نیشنل ہائیوے نہیں آئی ہے اور یہ سائٹ کے اوپر آموں کا ایک باغ تھا اور بہت آم لگے ہوئے ہیں درفتوں کے اوپر تو ہم نے یہ جن کا باغ ہے وہ آپ نے دیکھا کہ باہر پیٹیاں پیک کر رہے تھے یہ کھانا بناتے ہیں جی تو یہاں پہ یہ کھانا بنانے کا انتظام ہے اور یہ باغ ہے خیت اور آم دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ اب بھی تو چھٹیٹی کہہ رہے ہیں یہ اور یہ گائے کو پھیٹوں کو کھلانے والے کچھارا جو ہوتا ہے جو عید پہ بھی جب بکرہ عید آتی ہے تو یہ کھٹ کر کھلاتے ہیں یہ وہ کھارا ہے ہاں یہ تم صحیح کہہ رہی ہو وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا گنہ کوئی گنہ نہیں تھا کوئی یہ ہی تھا یہ اب عید آ رہی ہے اور یہ اپنے جانوے ہوں کے لیے ماشاءاللہ یہاں یہ بڑے یہ کونسا آم ہے بھائی یہ چونسا سفید چونسا چونسا سفید آلہ یہ دیکھیں یہ چونسا لگا ہوا ہے سفید چونسا سفید چونسا ماشاءاللہ یہ کونسا یہ دیسی ہے اچار یہ اچار کے لیے دیسی ہے آم لیکن ابھی یہ تھوڑا چھوٹا ہے یہ وہ آم ہے جس کو اکثر لوگ انور اٹول کہے کے بھی بیچتے ہیں نا نہیں لیکن یہ ہمارے کراچی میں لوگ انور اٹول بول کے جس کو پیچھان نہیں ہے وہ یہ دیتا ہے یہ چارہ ہے بھائی چارہ یہ چارہ ہے یہ چارہ ہے جانوروں کے لیے چارہ انہوں نے بنایا کاش کیا ہوا یہ بھی دیسی آم ہے یہ بھی کونسا بھائی دیسی یہ اچاروالا یہ دیسی ہے اچاروالا آم ہے ابھی تیڈیزان آیا تھا ادھر تو نہیں آیا نہیں ادھر نہیں آیا راجنپور آپ کا نام کیا بھائی ارشاد آمد ارشاد آمد ہے ان کا نام اور یہ ہمیں سرولی مہنگو ہے یہ سرولی چالیس پچاس وارائیٹی ہے چالیس پچاس وارائیٹی ہے جی تو یہ فجری آم ہے جس کا نارملی ہمیں لوگ جو ہے وہ ملکشیک بنا کے دکانوں پر پلاتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سستہ ہوتا ہے اور اس پہ مٹھاس کم ہوتی ہے تو اس پہ چینی مینی ڈال کے یہ اس کا شیک بن جاتا ہے یہ بھی فجری اور بہت بڑا سائز ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ فجری اس سے بھی بڑا ہوتا ہے سائز یہ بھی اور بڑا ہوتا ہے یہ کافی بڑا ہو جاتا ہے یہ بابا یہ پیلا ہوتا ہے پھر اتارتے ہیں یہ پیلا ہوتا ہے پھر اتارا جاتا ہے نہیں پہلا ہوتا ہے یہ پیلا ہوتا ہے نہیں پھر اتار کرتی ہے یہ چاہے ہوتا ہے تو ہوتا ہے یہ دن ہوتا ہے چ Balance الدم یہ موaux دن عن یعنی کہ ستمبر اور اکتوبر میں کہتے ہیں اگست اور ستمبر میں جا کے یہ اترے گا کالا سرولی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اس کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے جو اسے گلاب کے خوشبو ہوتی ہے میں نے کبھی نہیں کھایا یہ نہ میں نے کبھی سنا تھا میں نے کالا چونسا ضرور سنا ہے یہ مرشاللہ دیکھیں اللہ کی شان ہے ان کے بعد اقریباً چالیس سی قریب ویرائٹی اس باغ میں لگی ہوئی ہے سویل جڑے نا ہے سویل جڑے نا ہے نہر کا پانی جڑے نا ہے نہر کا پانی آتا ہے یہاں سے یہ بہت لیٹ بریٹی ہے دسویں مہینے میں پکڑا لے اچھا یہ دسویں مہینے میں پکڑے گا کون سا یہ یہ سفید چونسا یہ نیچے گرا ہوا تھا یہ ریکھیں یہ پیس میں نے اٹھایا ہے یہ زمین پہ گرا ہوا تھا یہ سفید چونسا اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا لیٹ پکتا ہے یہ جو ویرائٹی ہے یہ دسویں مہینے میں آئے گی تیار ہوگی یہ لیکھیں یہ جن کا چینل ہے مجھے لیٹی آز فیملی چینل میرا ہے اور مجھے لیٹی آز فیملی لگا دیں میٹھو لگا دیں میٹھو لگا دیں میٹھو لگا دیں میٹھو بھائی ارشاد بھائی بتا رہے ہیں کہ عام کے باغوں میں بڑے خوبصورت پرندے آتے ہیں کھویل تھی گی توتیں تھی گے خوبصورت یہ نہیں تھی گی یہ امرود ہے نا جی آئے یہ امرود ہے یہ امرود ہے یہ امرود لگا وقت جی یہ امرود کے دو درخت لگے وے یہ والا ایک یہ اور ایک یہ یہ دیکھیں گی اس کا کیا حال ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ کیا حال ہوئے ہیں شوز جو ہیں وہ کیچڑ میں خراب ہو گئے ہیں گندے ہو گئے تھوڑے تو شازیہ اس معاملے میں بہت اچھی ہے اس لیے وہ پریشان ہے بھی فیلحال اپنے شوز کو لے کر اور یہ ایک نہر یہاں سے گزر رہی ہے بہت بڑی بہت بڑی یہ دیکھیں شازیہ نے ایک ہی چھلانگ میں اس کو پار کر لیا ماشاءاللہ مبارکو ایک چھلانگ میں شازیہ نے اتنی بڑی نہر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنی بڑی ہے یہ بہت بڑی نہر بھائی اس کو ماشاءاللہ پار کر لیا اور یہ عبداللہ بھائی بھی ایک ہی چھلانگ میں اور محمد آپ بھی آگے جاگے دور آمار آگے تو جب کے بیگے اور ایک آنکھا ساتھ آپ بھی بچوں ساتھ جاؤ محمد آئین عبداللہ بہت ایک تھوڑا سا اب ٹھیک ہے عبداللہ آپ رہے محمد ہی تا دیکھیں یہ ہمارے کامرامین عبداللہ صاحب ہیں گمبل لے کے یہ سوڈیوز بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں وہ جو ہم نے باغ دیکھا ہے ابھی وہاں سے سارا فروٹ وہ لوگ یہاں پر لے کر آتے ہیں پھر اس کی سارٹنگ ہوتی ہے اور اس کی ٹائپ کے حساب سے الگ الگ ٹائپ کا مہنگو جو ہے وہ الگ الگ پیک کر کے پیٹیوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور یہ لوگ پھر اس کے بعد منڈی بغیرہ بھیج جاتے ہیں یہاں پر بھی سیل کر رہے ہیں لوگوں کے لیے انہوں نے رکھا واقعہ خریدنا چاہے تو یہ دیکھیں یہاں سے خرید سکتے اور یہ پیٹیاں تیار ہو رہی ہیں بچوں کی انٹی ہیٹ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے مطلب گرمی بہت ہے باغ میں ہم آئے تھے اور واقعی بے تہاشا گرمی ہے پسینہ نہیں رکھ رہا اچھی طرح موہ آت بھی دھلوا دیئے اور ساتھ میں کیا کیا ان کے سر بھی گیلے کروا دیئے آپ بھی جاؤں میں بھی جاؤں میں بھی جاؤں میں بھی بال نہیں بنتے میرے بال واقعی بہت مزے گا پانی ہے میں بھی جاؤں اگیا ہے ملتا ہے ملتا ہے پیلے پاس ہوا سا آج آگے ہوئی آگے اچھا ہے آگے مل کر پیلو آگے مل کر پیلو ملتا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بچوں پیلو فریش ہو گیا ملتا ہے ابدللہ جی ہم ملتا ہے ملتا ہے بچوں پیلو ملتا ہے چھوٹا ہے چھوٹا چھوٹا یہ بڑا ہو جائے گا ہمیں پتا تھا ہمیں باد میں آتے تو کھاتے اوپر جامل لگے میں ابدللہ کارکی میرے دیسی دامنے میں ملتا ہے ابھی کچھے ہیں یہ ہے اور یہ ابھی بازار میں تھوڑے توڑے گزر آنے شروع ہو گئے ہیں تو پھر گاڑی میں اسی چلائے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے کیک کہاں سے آیا کس نے دیا یہ آپ کو بتائیں گے ہم پارٹ 3 کے اندر انشاءاللہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے رکھئے کہ اپنا بہت سارا خیال دیجئے اجازت اللہ حافظ